عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ٹیکس سسٹم میں کمزوریاں پاکستان کے لیے اچھا شگن نہیں ملکی مالیاتی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیہ لانے پر زور دیا مزید کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان محصولاتی روابط بہتر کرنا ہوں گے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے موجودہ ٹیکس نظام میں کمزوریاں ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا ورلڈ بینک نے پاکستان کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ملکی مالیاتی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں لانا ہوں گی عالمی بینک نے وفاق اور صوبوں کے درمیان محصولاتی روابط بہتر کرنے اور اخراجاتی توازن پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں سرات پروپرٹی اور کیپیٹل گین ٹیکسوں کا بہتر نفاذ لازم ہے ٹیکسوں کی توصیل کامل مکمل سرحدوں پر ڈیوٹی اور ٹیکس کا نظام بہتر کرنا ہوگا جی ایسٹی کے نفاذ اور محصولاتی عمل بہتر کرنے کے لیے آئینی تبدیلیاں کرنا ہوگی وفاقی اور صوبائی ٹیکس اداروں کو مدغم کر کے سنگل جی ایسٹی سسٹم کے تحت محصولاتی نظام نافذ کرنا ہوگا عالمی بینک کا کہنا ہے کہ اس مقصد کا حصول نیشنل میڈیم ٹرم مالیاتی فریمورک ہی سے ممکن ہوگا اس فریمورک کو آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ بنانا ہوگا اس کے لیے ایفٹی آر کو سنگل جی ایسٹی پورٹل تشکیل دینا ہوگا عالمی بینک کا کہنا ہے کہ اس زمن میں پاکستان کے وزیر خزانہ کو دونوں اداروں کے حکام سے بات کرنا ہوگی